29 سفر بروس پیر ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اتنائے راہ میں سر کے درد سے علالت کا آغاز ہو گیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رمال بندہ تھا میں نے ہاتھ لگایا یہ اس قدر جل رہا تھا کہ ہاتھ کو برداشت نہ ہوتی تھی پھر مرز کی شدت نے مرضی اقدس پر زیادہ قابو پا لیا اس واسطے ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قیام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کر دیا جائے اس وقت مزاج اقدس پر زوف اس قدر تاری تھا کہ خود قدموں سے چل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ تک تشریف نہیں لے جا سکے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو تھامے اور بڑی مشکل سے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے یہ دعا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے تھے اَذْهِ بِالْبَاسَ رَبَّنَّاسَ وَشْفِيْ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَكَ إِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اے مالک انسانیت خطرات دور فرما دے اے شفا دینے والے تُو شفا عطا فرما شفا وہی ہے جو تُو انایت کرے وہ صحت عطا کر کہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے اس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے یہ چاہا کہ جسم اتھر پر مبارک ہاتھ پھیر دوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی و الحقنی بر رفیق العالا اے اللہ معافی اور اپنی رفاقت عطا فرما دے وفات اقدس سے پانچ روز پہلے بدھ کے روز پتھر کے ایک ٹب میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی ساتھ مشکیں ڈلوائیں اس سے مزاج اقدس میں خنکی اور تسکین سی پیدا ہو گئی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا مسلمانوں تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء و سلحا کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تم ایسا نہ کرنا پھر فرمایا ان یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا پھر فرمایا میری قبر کو میرے بعد وہ قبر نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش شروع ہو جائے پھر فرمایا مسلمانوں وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو مساجد بنا دے پھر فرمایا دیکھو میں تم کو اسے منع کرتا ہوں دیکھو اب پھر یہی وسیحت کرتا ہوں اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا پھر یہ ارشاد فرمایا خدا تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا و مافیہا کو قبول کرے یا آخرت کو مگر اس نے صرف آخرت ہی کو قبول کر لیا ہے یہ سن کر رمز شناس نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنسوں بھر لائے اور رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہماری جانے اور ہمارے ذرو مال آپ پر قربان ہو جائیں لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں پھر اس میں رونے کی کونسی بات ہے مگر یہ بات انہوں نے سمجھی جو رو رہے تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے قلی نے خیال اشرف کو دوسری طرف مبزول کر دیا ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ جس شخص کی دولت اور رفاقت کا مشکور ہوں وہ ابو بکر ہیں اگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لئے منتخب کرتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے اور وہی کافی ہے مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے علالت میں برابر رو رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے انصار کو روتے دیکھا دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں انصار کی اس دردمندی اور بے دلی کی اطلاع سمع مبارک تک پہنچ چکی تھی ارشاد فرمایا اے لوگو میں اپنے انصار کے معاملہ میں تم کو وسیعت کرتا ہوں عام مسلمان روز بروز بڑھتے جائیں گے مگر میرے انصار کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے یہ لوگ میرے جسم کا پیرہن اور میرے سفر زندگی کا توشہ ہیں انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے مگر ان کے حقوق باقی ہیں جو شخص امت کے نفع اور نقصان کا متولی ہو اس کا فرض ہے کہ وہ انصار نکوکار کی قدر افزائی کرے اور جن انصار سے لغزش ہو جائے ان کے متعلق درگزر سے کام لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ شام پر حملہ آور ہوں اور اپنے شہید والد کا انتقام لیں اس پر منافقین کہنے لگے ایک معمولی نوجوان کو اکابر اسلام پر سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں پیغمبر مساوات نے ارشاد فرمایا آج اسامہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے اور کل اس کے باپ زید کی سرداری پر تم کو اعتراض تھا خدا کی قسم وہ بھی اس منصب کے مستحق تھے اور یہ بھی وہ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں پھر فرمایا حلال و حرام کے تعیون کو میری طرف منصوب نہ کرنا میں نے وہی چیز حلال کی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے اور اسی کو حرام قرار دیا ہے جسے خدا نے حرام کیا ہے اب آپ اہلِ بیعت کی طرف متوجہ ہوئے کہ کہیں رشتہِ نبوت کا غرور انہیں عمل و سعی سے بیگانہ نہ بنا دے ارشاد فرمایا اے رسول کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبرِ خدا کی پھوپی صفیہ خدا کے ہاں کے لئے کچھ کر لو میں تمہیں خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا یہ خطبہِ درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرینِ مسجد کو خطاب فرمایا اختتامِ کلام کے بعد حجرہِ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لے آئے شدتِ مرز کی حالت یہ تھی کہ عالمِ بیتابی میں کبھی ایک پاؤں پھیلاتے تھے اور کبھی دوسرا سمیٹھتے تھے کبھی گھبرا کر چہرہِ انور پر چادر ڈال لیتے تھے اور کبھی الٹا دیتے تھے ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زبانِ مبارک سے یہ الفاظ سنیں یہود و نصارہ پر خدا کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے وفات سے چار روز پہلے جمعیرات کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لیجئے اسی سلسلے میں فرمایا دوات کاغذ لیاو میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے یہ شدتِ مرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال تھا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں تکلیف دینا مناسب نہیں ہے اب تکمیل شریعت کا کوئی ایسا نکتہ باقی نہیں رہا جس میں قرآن کافی نہ ہو بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے مطابقت نہ کی جب شور زیادہ ہوا تو بعض نے کہا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دریافت کر لیا جائے ارشاد فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اسی روز تین وسیعتیں اور فرمائیں ایک یہ کہ کوئی مشرق عرب میں نہ رہے دوسری یہ کہ سفیروں اور وفود کی بدستور عزت و مہمانی کی جائے اور تیسری قرآن پاک کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی تکلیف اور بیچینی کے باوجود گیارہ روز تک برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے جمعیرات کے روز مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی عشاء کے وقت آنکھ کھولی اور دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی مسلمانوں نے عرز کیا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر بیٹھے ہیں لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا اور حمد کر کے اٹھے مگر غش آ گیا تھوڑی دیر میں پھر آنکھ کھولی اور فرمایا کیا نماز ہو چکی ہے لوگوں نے عرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس مرتبہ پھر اٹھنا چاہا مگر بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی اور وہی سوال دہرایا کیا نماز ہو چکی ہے لوگوں نے عرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو حضور ہی کا انتظار ہے تیسری مرتبہ جسم مبارک پر پانی ڈالا اور جب اٹھنا چاہا تو غشی آ گئی افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو بکر نہایت رقی کل قلب آدمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے ارشاد فرمایا وہی نماز پڑھائیں روایت ہے کہ اس وقت صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما نہیں تھے اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا گیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا نہیں 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 ابو بکر نماز پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر چند روز پہلے خالی ہو چکا تھا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بھی خالی ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے تو عالم یاس نے مسجد نبوی پر اپنے پردے تان دیئے اور مسلمانوں کے دل بے اختیار رو دیئے اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم بھی لڑکھڑا گئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ توفیق الہی شامل تھی اس واسطے یہ کٹھن گھاٹی بھی گزر گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح سترہ نمازیں پڑھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے مسجد کی طرف رجوع کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندوں پر سہارہ لیتے ہوئے جماعت میں تشریف لے آئے نمازی نہایت بے قراری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مسلے سے پیچھے ہٹ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا پیچھے مت ہٹو پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ گئے اور نماز آدا کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء صدیق اکبر کرتے تھے اور صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء مسلمان کرتے تھے یہ پاک نماز اسی طرح مکمل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لے گئے مخدوم انسانیت جو قید دنیا سے آزاد ہو رہے تھے صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا یہ تعداد میں چالیس تھے پھر اثاث البیت کی طرف توجہ فرمائی اس وقت کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دولت صرف سات دینار تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو اس ارشاد پر گھر کا گھر صاف کر دیا گیا آخری رات کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا گھر میں کچھ ہتیار باقی تھے انہیں مسلمانوں کو حبہ کر دیا گیا زرہ نبوی تیس سع جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی چونکہ زوف لمحہ با لمحہ ترقی پذیر تھا اس واسطے بعض دردمندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا اسی وقت وشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے مو کھول کر دوا پلا دی افاقہ کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے یہ اس لیے کہ جس وجود کی صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں نہ دعا کی گنجائش باقی تھی اور نہ دوا کی نو ربی الاول بروس پیر مزاج اقدس میں قدر سکون تھا نماز صبح ادا کی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور حجرہ کا درمیانی پردہ سرکا دیا اب چشم اقدس کے رو برو نمازیوں کی صفے مصروفے رکوع اور سجود تھی سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک نظارے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسررت سے ہس پڑے لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں نمازی بے اختیار سے ہو گئے نمازیں ٹوٹنے لگیں اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امامت کرا رہے تھے پیچھے ہٹنا چاہا مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ مبارک سے سب کو تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرے کا پردہ ڈال دیا اجتماع اسلام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوہ زیارت آخری تھا اور شاید یہ انتظام بھی خود قدرت کی طرف سے ہوا کہ رفیقونِ صلات جمالِ جہاں آرہ کی آخری جھلک دیکھتے جائیں نو ربیو الاول کی حالت صبح سے ہی نہایت عجیب تھی ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا کاشانہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدر پی غشی کے بادل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ اقدس پر چھا گئے ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی تھی انہی تکلیفوں میں پیاری بیٹی کو یاد فرمایا وہ مزاجِ اقدس کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکیں سینہِ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں بیٹی کو اس طرح نڈھال دیکھ کر ارشاد فرمایا میری بیٹی رو نہیں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہنا اسی میں ہر شخص کے لئے سامانِ تسکین موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ کے لئے بھی فرمایا ہاں اس میں میری بھی تسکین ہے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و کرب پڑھ رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ بھی کٹتا جا رہا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم نے ان کی عذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو پیاری بیٹی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے اپنے کان لگا دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں فاطمہ رضی اللہ عنہ بے اختیار رو دیں پھر فرمایا فاطمہ میرے اہل بیعت میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملو گی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار حسنی کہ یہ جدائی قلیل ہے پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی یہ حال دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا شروع کیا وَا كَرْبَا عَبَاهُ وَا كَرْبَا عَبَاهُ ہائے میرے باپ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف فرمایا فاطمہ آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہو رہے تھے انہیں پاس بلایا دونوں کو چوما پھر ان کے احترام کی وسیعت فرمائی پھر ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائیں اسی دوران میں ارشاد فرماتے تھے مَعَلَّذِيْنَا أَنَا أَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انہام فرمایا کبھی ارشاد فرماتے اَلَّهُمَّا بِالْرَفِيقِ الْعَالَى اے خداوند بہترین رفیق پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا انہیں بھی نصیحت فرمائی پھر ایک دم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اَسَّلَا أَسَّلَا وَمَا مَلَكَتْ عِمَانُكُمْ نماز نماز اور تمہارے زیر دست اب نزا کا وقت آ پہنچا تھا حضرت رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ انور پر پھیر لیتے تھے روحِ اقدس کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد پڑ جاتا تھا زبانِ مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے حضرت عبد الرحمن بن عبوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تازہ مسواق کے ساتھ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق پر نظر جمع دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ مسواق فرمائیں گے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے دانتوں میں نرم کر کے مسواق پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل تندرستوں کی طرح مسواق کی دہان مبارک پہلے ہی تہارت کا سراپا تھا تو اب مسواق کے بعد اور بھی مجلہ ہو گیا تو یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور پھر زبان اقدس سے نکلا بلر رفیق العالا اب اور کوئی نہیں صرف اسی کی رفاقت منظور ہے بلر رفیق العالا بلر رفیق العالا تیسری آواز پر ہاتھ لٹک آئے پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح شریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم یہ ربی الاول گیارہ حجری پیر کا دن اور چاشت کا وقت تھا عمر مبارک کمری حساب سے تریسٹھ سال اور چار دن ہوئی اینا لیلہی و اینا ایلیہی راجعون موسیقی موسیقی